اسلام علیکم ناظرین نرالا پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید مسید حسین ناظرین میں اس وقت موجود ہوں گلشن اقبال پارک بجرہ مالا میں ادھر آئے ہوئے لوگوں سے ہم کریں گے مختلف سوالات آج کی اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہیے گا اور چلتے ہیں آج ہم آج کے سوالوں کی طرف ہمارے ساتھ رہیے گا اسلام علیکم وعالیکم سلام کیا نام ہے آپ کا سکندر اچھا سکندر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جو کومن سینس ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے بھلا پتا رہا ہوں کومن سینس کا نہیں پتا اکل جو ہے اکل کا نام سنے جی بالکل اکل پڑھی ہے کہ بینس 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 پڑھی ہے جو بینس ہے یعنی کہ اکل عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے کہ مردوں میں عورتوں میں عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے اچھا اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ ویسے عورتوں کے حق میں نظر آ رہے ہیں بات ٹھیک ہے کہ نہیں بلکل صحیح ہے ہر شخص کے بیچے ہر شخص کے بیچے ہر شخص کے بیچے کامیاب کماروں کو لی ہر شخص کے بیچے عورت کا آپ کی شادی ہی ہے نہیں ابھی نہیں ہی بات شکیئے کہ یہ لگتا ہے شادی ہی نکار آگیا شادی ہی نکار آگیا بچے ہی ہوگئے ہیں اللہ اللہ معاف کریں چیز بڑھتے ہیں مزید لوگوں سے سوال کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا اسلام علیکم جو علیکم اسلام کیا نام آپ کو رئیس اچھا رئیس بھی مجھے یہ بتائیے گا کہ کومن سینس کیا ہوتی ہے پتا آپ کو کومن سینس اکل کا پتا اکل ظاہر ہے اکل کا سبھی کو پتا ہے اچھا اکل بڑھی ہے بینس دکھنے میں تو بینس بڑھی ہے لیکن اکل بڑھی ہے اچھا اکل بڑھی ہے اچھا ایک بات کہی جاتی ہے اکل جو ہے پہلے اس سے پہلے اکل جو ہے وہ عورتوں میں زیادہ یا مردوں میں مردوں میں زیادہ مردوں میں زیادہ اکل ہے اچھا ایک بات کہی جاتی ہے کہ ہر کامیاب شخص کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے تو یہ بات ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے کیسے آتا ہے عورت ظاہرہ عورت اگر سکچین لینے دے بندے کو تو بندہ کامیابی کی طرف غامزن رہتا ہے نہیں یہ تو یہ تو اس کی کامیابی میں رکاوٹ عورت ہو سکتی ہے لیکن یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب سے مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے یہ جملہ ٹھیک ہے کیوں ٹھیک ہے یہ ہے اس لحاث سے بھی ٹھیک ہے اگر کوئی کسی کو پسند کرتا عورت کو تو اس کے پیچھے اس کو حاصل کرنے کے لیے بھی شاید وہ کامیابی حاصل کر لے شاید والی بات کیا ہوئی یہ بتائیں میں سوال کر رہا ہوں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا حاصل ہے یہ بات کہی جاتی ہے یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے یہ کافی حد تک ٹھیک بھی ہے لیکن وہ حد کیا ہے وہ بتائیں یہ تو کنفرم نہیں ہے چلیں ٹھیک ہے مزید لوگوں سے جانتے ہیں اور کنفرم کرتے ہیں کہ اس بات کے پیچھے حقیقت کیا ہے شکر اللہ اچھا کومن سینس پتہ کیا ہوتی ہے کیا ہوتی ہے کسی سے سوال پوچھنا کومن سینس والا یعنی کہ کسی بھی متعلق یعنی کہ اچھا کومن سینس جو ہے یہ عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے یا مردوں میں دیکھا جائے تو مردوں میں ان کا ویسے کومن سینس کے حوالے سے کنسیپٹ کلیئر ہے لیکن انہیں یہ نہیں پتہ ڈیفائن نہیں کرنا ہاتا کومن سینس کے ایسے ہی ہے اہا کیونکہ اچھا مردوں میں زیادہ ہوتی ہے جی اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ایک جملہ آپ نے بھی سنا ہوگا ہم بھی اکثر سنتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے صحیح ہے بات یہ ویسے ہے صحیح بھی ہے اور نہیں بھی ہے صحیح بھی ہے میرے بھی خیال سے آپ کے خیال سے صحیح کتھر اور غلط کتھر ہے اب اتنی لبی چوڑی بات ہو نہیں کرتا مقتصی رہے مقتصی سی بھی نہیں مقتصی سی بھی نہیں سیما ہو نو سیما ہوئے آپ کیوں آپ کے پیچھے عورت نہیں ہے اس لیے یہی سمجھ لیں اچھا عورت ہوگی پھر ٹھیک ہو جیگا ہو بھی سکتا اچھا یہ چینل جو ہے اس پر ویڈیو اپلوڈ ہوگی جیسے ہی تو لنک والدین کو پیجھ دینا تاں کہ آپ کا سیما سمجھ آپ کے والدین ختم کرتے اور آپ کا کساب کتاب لگائیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں پھر انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے ایسا ہی ہے عورت کا ہاتھ چاہیے بس لیتے جی چلیں جی اللہ انہیں ان کی وہ عورت دے جن کے ہاتھ کے ساتھ یہ کامیاب ہوں اسے کے ساتھ مزید چلتے ہیں لوگوں سے کریں گے سوال ہمارے ساتھ رہیے گا اسلام علیکم کیا حال چال ہیں بہت اچھی دن کے ساتھ میں نے حال چال پوچھ رہا ہوں حال تو بہت ٹھیک ہے حال ٹھیک ہے بہت ٹھیک ہے کومنسنس کا پتہ کیا ہوتی ہے نہیں نہیں پتہ چلو ان کے محلے بھی جایا کرو کبھی بھی اچھا مجھے یہ بتائیں آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے کس طریقے سے عورت کامیاب کرتی ہے مرد کو یہ بتائیں ہمارا تو ہاتھ کیا تھا عورت کے پیچھے پڑھنے ہی ہم کامیاب ہوا اسلام علیکم الیکم السلام تک ٹیک ٹاک اچھا کومن سینس کا بتا کیا ہوتی ہے جی ہاں ضرور بند کے قام shortcuts جو انسان روزمارہ زندگی میں یوز کرتا ہے وہ اس کی کامن سینس ہوتی وہ عقل ذا انسان روزمارہ زندگی میں یوز کرتا ہے وہ کومن سینس ہوتی ہے ٹھیک ہوگا اچھا جو کومن سینس ہے یہ مردوں میں زیادہ یا عورتوں میں میرے خیال میں مردوں کیندڑھ ہوتی ہے مردوں میں زیادہ ، جی تو یہ بات کیوں کہی جاتی ہے ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے اس لئے کہی جاتی ہے کہ ایک مرد کو ایک عورت جنم دیتی ہے مرد کو عورت جنم دیتی ہے اس لئے عورت کا ہاتھ ضروری چاہیے وہ تو چلیں ٹھیک ہے کہ ماں اس کا رتبہ ایک عام فرد ہے جو لائف میں ہے اس کی ماں چلیں اس نے جنم دیا وہ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ جن کی ماں مر چکی ہوتی ہیں ان کا بینکہ وہ رول ختم ہو گیا جو اوورال ویسے لائف میں عورت ہوتی ہے وہ کہا جاتا ہے یہ عام مکول ہے ہم ہر کامیاب مرد کے اوپر ساتھ جانا اس کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے یہی ہے کہ ماں تو بچے کو جنم دیتی ہے لیکن اس کے علاوہ جو زندگی ہم گزارتے ہیں اس کے اندر عورت کا ہاتھ بلکل نہیں یہ غلط ہے کہ ٹھیک ہے یہ حد تک ٹھیک ہے لیکن جس طرح بندے ہیں دنیا میں جنم لیتا ہے اسی طرح اس حد تک ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد بندہ اپنی آپ اپنی کامن سینس پر بڑھتا ہے آگے عورت کوئی رول نہیں کرتا عورت کا اس کا اندر کوئی رول نہیں یہ جملہ جو اینا غلط ہے غلط نہیں ہے صحیح ہے لیکن بندے کی پدائشی زندگی تک پدائشی زندگی تک ان کا یہی کہنا کہ ماں نے جنم لیا ہے ماں تجھے سلام اس کے باہر عورت گئی باہر میں اور انسان کامیاب ہوتا ہے اپنے بل 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 ایسا ہی ہے نہیں نہیں ایسا بھی نہیں ہے ماں کو سائیڈ پہ کیا نا ماں ٹھیک ہے اپنی ہاتھ تک ماں کی فضیلت اپنی جگہ لیکن عام رول میں خاص طور میں جملہ بولا جاتا بیویاں عورتیں بری کہتی تو جو گوچیں میری وین آلے یہ بات کی جا رہی ہے نہیں نہیں بیویاں بھی کئیوں کی بہت اچھی ہوتی ہیں یہ نہیں ہے کہ بیویاں بھی آپ کی بیویاں ہیں نہیں آپ کی کیا وشیہ بیوی کیسی ہونی چاہیے بیوی ایسی ہو کہ اس کی بھی رضا مندی مانے جائے اپنے بھی آپ اپنی بات پر رضا مند ہو رہے بس یعنی کہ کمبائن کام چلے جو ہو دونوں بات کریں اور اس میں جس ایک بات پر دونوں مطلب کریں رہی نہ ہو چلیں دی میری دعا ہے اللہ آپ کو ایسی بیوی دے جس کے ساتھ آپ کی رہی نہ ہو باقی اگر ہوگی تو آپ کا رہنا کچھ نہیں ہے جی ناظرین میں اس وقت موجود تھا گلشن اقبال پارک گجرامالہ میں مختلف لوگوں سے ہم نے سوال کیے تو بڑے بڑے مذہب کے جوابات ہمیں ملے اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کریں شیئر کریں کومنٹس کریں اور اگر آپ نے ابھی تک نرالہ پاکستان کی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید مسید حسین کو اجازت دیں اللہ حافظ